اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہاں انڈیا کو ایک سو چودہ فائٹر جیٹس کرنے کے لیے میکن انڈیا کو ڈراب کر دینا چاہیے پیسے کی بیجت کرنے کے لیے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نئے پوائنٹ کیے گئے چیف اور ڈیفنس ستاف رویجنرل ویپر آپ نے کہا ہے کہ ایک سو چودہ فائٹر جیٹس جو کی انڈین ایر فورس کے لیے کھدے جانے ہوئے ہیں وہ اب شوٹے بیچس میں کھدے جائیں گے تاکہ ایک بڑے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے جدہ پرکوریمنٹ کاؤسٹ کو کم کیا جا سکے ایسا ایسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی انڈین ایر فورس کی بیٹ کی پرابلم ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ یہ سو چودہ فائٹر جیٹس دیش میں بنانا انڈیا کے لیے مہنگا ثابت ہوگا کیونکہ اگر تھوڑے تھوڑے کر کر چھوٹے چھوٹے بیچس میں فائٹر جیٹس کا آرڈر دیا جاتا ہے تو کاؤسٹ کو اس کی مٹیریل اور مین پاور کاؤسٹ اور انفلیشن کو ارجسٹ کر کر ان فائٹر جیٹس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی ہندوستان ایر نارٹکس لیمٹڈ ابھی سکھوئی 30 ایم کی آئی فلائی اوے کاؤسٹ کے اوپر پڑیوز کر رہا ہے جو کہ 62 ملین پر ایر کرافٹ ہے جو کہ انڈین پارلیمنٹ کے مطابق سکھوئی 30 فائٹر جیٹس جو کہ ریشیا سے ڈریکٹلی سپلائی کیا جانا تھا اس سے 22 ملین ڈالرز ہائر ہے انڈیا میں شوٹے شوٹے بیچس میں ابھی تک سکھوئی 30 ایم کی آئی کے 272 یونٹس پرڈیوز کیے گئے ہیں لیکن یہ فائٹر جیٹ انڈیا کو سستہ نہیں پڑا بلکہ اگر انڈیا ان ایر کرافٹ کو ریشیا سے ڈریکٹلی کریتا تو یہ ایر کرافٹ انڈیا کو زیادہ سستے پڑتے 50 سکھوئی 30 ایم کی آئی ریشیا سے ڈریکٹلی سپلائی کیا گئے تھے اور اس کے بعد 140 سکھوئی 30 ایم کی آئی انڈیا میں ناشک میں لوکلی بنائے گئے تھے پہلے 40 سکھوئی 30 ایم کی آئی کا آرڈر پلیس کیا گیا تھا اس کے بعد 42 سکھوئی 30 ایم کی آئی کا آرڈر پلیس کیا گیا تھا اور اسی کے کارن پرڈکشن آرڈر کے کم والیوم ہونے کے کارن سکھوئی 30 ایم کی آئی کی پرڈکشن لائن اپنی پیک کپیسٹی کے اوپر کیور ہر سال 12 جیٹس ہی پڈیوس کر پا رہی تھی اس کے قارن انڈیا کو یہ فائٹر جیٹ 22 ملین ڈالرز زیادہ مہنگا پڑھا ایسا بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا 114 فائٹر جیٹس کا آرڈر ایک ساتھ دے رہتی ہے تو تب بھی مٹیرل کاؤسٹ انفلیشن اور اڈیشنل فنڈنگ کے قارن اس کی قیمت انڈیا کو زیادہ ہی پڑے گی کیونکہ اس کے ساتھ ہی انڈیا کو اڈیشنل مینفیچنگ فسیلٹیز بھی انڈیا میں بنانی پڑے گی جس کے قارن بھی جیٹ کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی لیکن اب جب کہا جا رہا ہے کہ 114 فائٹر جیٹس کو شوٹے شوٹے بیجز میں بنائے جائے گا تو اب پیک پرڈکشن کیویبلٹی اور زیادہ کم ہو جائے گی جس کے قارن انڈیا میڈ فائٹر جیٹس 30 سے 40 پرسنٹ دریکٹ ایمپورٹ سے زیادہ مہنگی پڑے گی انڈیا کو فائٹر جیٹس کی اسیمبلی کی اوپر فوکس نہ کر کر لوکل سپیر سپلائی چین ایکو سسٹم بنانے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ انڈیا کو یہ سپیر پارٹس ایکرافٹ مینفیکچر سے زیادہ سستے پڑیں انڈیا کے سکویٹ ایم کی آئی کے لوکل لائسنس اگریمنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ انڈیا کو پہلے بھی ٹرانسفر آف ٹکنالوجی او ایم سے مل چکا ہے لیکن ہم انہیں اپنے لوکل پروگرامز میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ایکرافٹ مینفیکچرز یہ پاکہ کرتے ہیں کہ ان کی زیادہ تکنالوجیز کو ریپلیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور انہیں دوسرے پروجیکٹس میں یوز نہیں کیا جا سکتا تو اگر ہمیں ویپن ایمپورٹ سے پوری طرح انڈیپینٹ ہونا ہے تو ہمیں اپنے لوکل فائٹر جیٹس کو سپورٹ کرنا ہوگا اس لیے ہمیں انڈیا پرائیویٹ کمپنیز کو یہ انکرج کرنا ہوگا کہ وہ انڈیا کے فائٹر جیٹس پروگرامز جیسے کی تیجز مارک ون اے تیجز مارک ٹو اور ارکا اور اے ایم سیا جیسے فائٹر جیٹ پروگرامز کا حصہ بنیں تاں کی ان فائٹر جیٹس کو جلدی سے جلدی ڈیویلپ کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی یہی ہے کہ ڈیزولٹ کمپنی ریلائنس کے ساتھ مل کر شروع کیے گئے انیشیٹیو دی آر اے ایل میں سے ریلائنس کی حصہ داری بھی کھرید سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ڈیزولٹ ایوییشن ریلائنس کے ساتھ اس کی حصہ داری کھریدنے کے لیے بات جت کر رہی ہے ناکبر میں بنائی گئی ڈی آر اے ایل کی منفیچرنگ فسیلٹی میں ڈیزولٹ فیلکن ٹو تھاوزن ایگزیکیوٹیو جیٹ کو بنائی جا رہا ہے ریلائنس انفرٹرکچر ڈی آر اے ایل میں 51.49% مجورٹی شیئر ہولڈر ہے اور ڈیزولٹ چاہتی ہے کہ ریلائنس کا حصہ قید کر وہ اس کمپنی کے 100% اونر بن جائے ایسا کرنے کی منجوری ڈیزولٹ ایوییشن کو انڈین ریگولیشن کے مطابق بھی ملی ہوئی ہے ڈیزولٹ ایویشن اس سے پہلے ڈی آر اے ایل میں ساری منفیچرنگ ایکٹیویٹی کو سنبھاؤ رہی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں ٹھیکس پر واتنگ اس ویڈیو جائے ہند بندلات رہاں